چان منتری نریندر موڈی پانچ اگست کو رام مندر کا شلہ نیاز کرے جب بھی رام مندر کے بات آتی ہے تو چاہے ان چاہے سومنات مندر کا بھی ذکر آتا ہے اور سومنات مندر کا ذکر چھڑتا ہے تو آزادی جونہ گڑ سردار پٹیل کی بھی چرچاؤ دیش کے آزاد ہونے کے بعد جونہ گڑ ریاست کا نواب محبت خان چاہتا تھا تاکی اس کی ریاست کا ولے پاکستان کے ساتھ نواب نے پندرہ اگست 1947 کو گزٹ نوٹیفکیشن سے یہ گھوشنا کر بھی دی کہ جونہ گڑ پاکستان کا آنگ ہے سردار پٹیل نے اس کے اثر کو سمجھا اور جونہ گڑ کی جنتہ کی بھارت کے ساتھ رہنے کی بھاونہ کو زور شور سے اٹھایا جنتہ کے ودروہی تیور کا اثر یہ ہوا کہ نواب محبت خان چوبیس اکٹیوبر 1947 کو جونہ گڑ چھوڑ کر ویمان سے پاکستان بھاگ گیا اس دوران وہ کتنا بہبیت تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ جلدبازی میں وہ اپنی نو بیگموں میں دو کو جونہ گڑ میں بھول گیا نومبر آتے آتے بھارتی سینہ نے سموچے جونہ گڑ کو اپنے قبضے میں لے لیا جونہ گڑ کے عبچارک روپ سے بھارت میں شامل ہونے کے بعد بارہ نومبر 1947 کو سردار پٹیل نے جونہ گڑ کا دورہ کی سوراشت کے پورو راجہ دیگویجے سنگھ جن کو جام صاحب کہتے تھے جام صاحب اور کاکر صاحب گاڑ گل اس یاترہ کے دوران سردار پٹیل کے ساتھ تھے جام صاحب نے اس یاترہ کے بارے میں لکھا کہ جب وہ سردار پٹیل کے ساتھ سمدر تٹ پر ٹہل رہے تھے تو انہوں نے سردار پٹیل سے سومنات مندر بنوانے کا آگ رہ کی اس پر پٹیل نے انہیں مندر نرمان کے لیے آگے بڑھنے کو کہا اس کے بعد دونوں ٹہلتے ہوئے مندر پہنچے اور جام صاحب نے مندر میں ہی اعلان کر دیا کہ بھارت سرکار نے اس مندر کو پھر سے بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہی اعلان کر دیا اسی وقت سردار پٹیل نے بھی اپنے بھاشان میں کہا کہ نئے سال کے شب دن پر سرکار نے سومنات مندر کے پھر سے نرمان کا فیصلہ لیا ہے اس کے بعد ورشت کانگریسی نیتا کے منشی نے سومنات کا دورہ کیا اور بھارتیہ پورا تطوے ویبھاگ کو خودائی میں مورتیاں شلالیک شیو لنگ کی نکاشیدار جلہری ملی ایک طرف مندر نرمان کی حل چل تھی تو دوسری طرف اس کے ویرود میں بھی آوازیں اٹھنے لیں کچھ لوگ اسے پراشین سمارک کی روپ میں بنائے رکھنے کی حمایت کرنے لگے ایسے لوگوں کو سردار پٹیل نے دو ٹوک کہا پٹیل کی موجودہ حالات میں مندر نرمان کا کام روکا نہیں جائے گا سردار پٹیل نے اسے جنتہ کے سممان اور بھاونہ کا پرشن بتایا پتائے جاتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی نے بھی پٹیل کے فیصلے کا سواگت کیا 15 مارچ 1950 کو مندر نرمان کی منظوری میں پھر 19 اپریل کو خودائب ایک برہم شلہ نے کی اسی برہم شلہ پر جام صاحب نے 8 مائی کو 1950 میں مندر کی آدھار شلہ رکھی اس بیچ 15 دسمبر 1950 کو سردار پٹیل کا ندھن ہو گیا سب کچھ 1950 میں ہو رہا تھا لیکن مندر نرمان کا کام نہیں رکا 1951 میں مندر میں شیولنگ کی پرانپرتشتہ کے لیے تبکہ راشترپتی ڈاکٹر راجعند پرساد کو نیوتا بھیجا گیا پتائے جاتا ہے کہ راشترپتی کو اس کارکرم میں نہیں جانے کے لیے پردھان منتری نہروں نے چٹھی لکھی لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر راجعند پرساد شیولنگ کی پھرسے پرانپرتشتہ کے کارکرم میں گیارہ مئی 1951 کو شامل ہو تلسی داس نے رامشریت مانس میں لکھا ہے بیری پونی چھتری پونی راجع بیری پونی چھتری پونی راجع چھل بل کینہ چہیے نجکا جا بھگوان شریرام کی جنم بھومی آیودھیا سجنے لگی ہے کہیں بھجن گیرتن ہو رہا ہے کہیں ہون پوچن ہو رہا ہے کہیں دیپ جلائے جا رہے ہیں خوشیوں کے گیت گائے جا رہے ہیں تو کہیں رامو سو کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے شاسن پرشاسن سادھو سنت اور پورا ہندوستان اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب پردھان منتری نریندر موڈی بھووے رام مندر کا بھومی پوجن کریں گے جس کے بعد آیودھا میں شریرام مندر نرمان کا کام تیز ہو جائے گا شکھر، گربگری، کلش گوپورم رت منڈپ، ارث منڈپ پرکرمہ تورن سے سوسجت رام مندر کا موڈل آم جنتہ کے لیے رکھا جائے گا رام للا ہرے رنگ کا نورت نجڑیت وستر پہنیں گے بھاگوان رام کے علاوہ تینوں بھائیوں لکشمن، بھرت اور شترگھن کو بھی نئی پوشاک پہنائی جائے گی تو ہنمان جی بھی نئے کپڑوں میں نظر آئیں گے بھومی پوجن کے ساتھ ہی ایودھا پر سوگاتوں کی بوچھار ہوگی پی اے موڈی ایودھا کو قریب پانچ سو کروڑ کی سوگات دیں گے تین سو چھب بیس کروڑ سے زیادہ کی پریوجناوں کا شلانیاز کریں گے جبکی ایک سو ایک سٹھ کروڑ سے زیادہ کی پریوجناوں کا لوکارپن کریں گے پردان منطری نیرندر موڈی کے پانچ اگست کو ایودھا پہنچنے سے پہلے ہی ایودھا شہر کا کائیہ کلب کر دیا جائے گا ایودھا شہر کی تصویر بدل جائے گی اور اس کے بعد شروع ہوگا رام مندر کے بھومی پوجن کا مہا انوشتھان تین اگست سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے اس مہا انوشتھان کی شروعات گوری گنیش کے پوجن سے ہوگی پانچ اگست کو پی ایم موڈی کا ہیلیکاپٹر ایودھا کے ساکیت مہا ویدھیالے میں اترے گا قریب سارے گیارہ بجے پی ایم ایودھا کے رام مندر پریسر میں آئیں گے ایک گھنٹے کے بھومی پوجن کے کارکرم کے بعد پی ایم کا سمبودھن ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس سے دو دن پہلے سے ہی بھگوان کے بھومی پوجن کا مہا انوشتھان شروع ہو جائے گا نیوز 18 کو ملی ایکسکلوزیو جانکاری کے مطابق دین اگست کو سبھے آٹھ بجے سے بھومی پوجن کا انوشتھان شروع ہوگا گیارہ پنڈیت یہ انوشتھان کرائیں گے جن میں پہلے دن یعنی تین اگست کو گنپتی پوجا ہوگی اس کے بعد چار اگست کو رامارچہ ہوگا جس میں گیارہ ویدوان پنڈیت چھے چھے گھنٹے پوجا کریں گے پانچ اگست کو سبھے آٹھ بجے پی ایم موڈی کے آنے سے پہلے ہی ویدک پوجا شروع ہو جائے گی پھر پردھان منطری کے پہنچنے پر بھومی پوجن کا کارکرم شروع ہوگا اس میں کچھپ اور شیشنا کی بھی پوجا ہوگی اور نیو میں دونوں کی چاندی کی مورتی ستھاپیت کی جائے گی کانس سکے کلش میں پنچ دھاتو پنچ رتن ہیرہ پننا مانک موٹی اور مونگا بھی ہوگا سمست تیرتھوں کی مٹی ہوگی اور سب ہی ندیوں کا پانی ہوگا اس کے علاوہ بھومی پوجن میں سمودر کا جل گوشالہ اور اشوشالہ کی مٹی بھی ہوگی بھومی ماندیر پریسر میں جو ٹرسٹ ہے اس کے مادہم سے تیاری ہونی وہ سرکار کا پارٹ نہیں ہے چونکہ ماننی پردھان منتری جی آ رہے ہیں تو ان کے آگمن کے اعصر پر تمام جو سورچہ آدھی کی درشتری سے بے وستائیں وہ کی جائیں گی لیکن ٹرسٹ کی ساری یوجنائیں ہیں اور ہم بھی ایک رام بھکت کے ناتے اس کارکم میں سامل ہونے کا کارکم کریں گے اور آیودھیا جی اس سمائے ہی نہیں بلکہ میں کہوں کہ رام جی کے پرتی جو آستہ سردھا رکھنے والے دیش اور دنیا میں رام بھکت بیٹھے ہیں وہاں سب بھی اس میں بہت خوص ہیں اور کوئی ہمارا جو ویروڈی ابھی تک کہیں پر بھی بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ رام لالہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے ان کو تاریخ بتا دی گئے پچھلے سال نومبر میں آیودھیا کے اعتحاسک رام جن مبھومی بابری مسجد مندر نرمان کا کام رفتار پکڑنے والا ہے آیودھیا میں بننے والا یہ رام مندر کئی ماملوں میں ستھاپتیا کلا کا بے جوڑ نمونہ ہوگا بھوشی میں مندر پر کوئی آنچ نہ آئے اس لیے اس کی مضبوطی پر خاص دھیان دیا جا رہا ہے روپ ریکھا اور بناوٹ میں تمام ترہ کے بدلاؤں کے بعد شریرام کا یہ بھو مندر بھوشی میں ایک ہزار سال تک گورو کا احساس کراتا رہے گا پڑے سے بڑا بھوکمپ مندر کا بال بھی باکا نہیں کر پائے گا بھوشی رام مندر کا ڈیزائن رکٹر اسکیل پر آٹھ سے دس تک تیورتہ والا بھوکمپ آسانی سے جھیل جائے گا جس کے لیے دو سو فیٹ کی خودائی کر مٹی کا پرکشن کیا گیا ہے پرستاویت رام مندر اتر بھارت کی پرچلت شیلی ناغر کے تحت بنایا جائے گا اتر پردیش گجرات راجستان ڈلی پنجاب ہیماشل پردیش اور جمعوں میں ستھاپیت سبھی مندر اسی شیلی کے ہیں اتر بھارت میں بھگوان کے سب سے اونچے درجے کو دھیان میں رکھتے ہوئے رام مندر میں بھگوان کا واس ستھل بھوویا بنایا جائے گا جبکہ پرویش دوار چھوٹا ہوگا اتنا ہی نہیں ایک بار میں مندر بھون میں دس ہزار سے ادھک شدھالو رام للا کے درشن کر پائیں گے رام مندر کے بھومی پوجن کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے حل چل بڑھتی جا رہی ہے بھومی پوجن کے لیے پویتر ندیوں کا جل اور تیر تستلوں کی پویتر مٹی لانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ایودھا میں رام مندر بھومی پوجن کے لیے بدرینات دھام سے وشوہ ہندو پریشت کے کارے کرتا بدرینات دھام کی مٹی اور الک نندہ ندی کا جل لے کر ایودھا کی لیے روانہ ہو گیا تو باقی جگہوں سے بھی مٹی اور جل پہنچایا جانے لگا ہے سریوندی کے تٹ پر رامو سو کی تیاریاں زور شوڑ سے چل رہی ہیں سریوندی اور ایودھا دونوں کا ذکر دھرم گرنطوں میں ملتا ہے لیکن دھرم گرنطوں سے ہٹ کر اگر بات کریں تو اتحاسکار کاشل پردیش کی پراشین راجدھانی عبد کو ہی ایودھا بتاتے مانتا ہے کہ ایودھا کو رام کے پوروج ویوسوت منو نے بسات تب ہی سے اس نگری پر سوریونشی راجاؤں کا راج مہابھارت کال تکرا یہیں پر دشرت کے محل میں رام کا جنمو مہرشی والمیکی نے بھی رامان میں جنم بھومی کی شوبہ کی تلنا دوسرے اندرلوک سے کی کہتے ہیں کہ رام کے جل سمادھی لینے کے بعد ایودھا کچھ سمائے کے لیے اجار سی ہو گئی لیکن ان کی جنم بھومے پر بنا محل جس کا تس تھا رام کے پتر کش نے ایک بار پھر سے راجدھانی ایودھا کا نرمان کر آیا اس کے بعد سوریونش کی اگلی چوالیس پیڑھیوں تک اس کا استطف آخری راجہ مہاراجہ برہدبل تک اپنے چرم پر رہا کوشل راج برہدبل کی مرتیو مہابھارت یدھ میں ابیونیوں کے ہاتھ ہوئی مہابھارت کے یدھ کے بعد ایودھیا ویران ہوگا لیکن رام جنم بھومی کا استطف بنا رہا اس کے بعد ایودھیا سے اجین کے چکرورتی سمرات وکرمہ دتی کا رشتہ جڑا عیسیٰ کے قریب سو ورش پورو وکرمہ دتی ایک دن شکار کرتے کرتے ایودھیا پہنچ گئے تھکان ہونے پر وہ سریوندی کے کنارے ایک آم کے پڑھ کے نیچے اپنی سینہ کے ساتھ آرام کرنے لگے تب ہی وکرمہ دتی کو اس بھومی میں کچھ چمتکار محسوس ہو جب انہیں پتا چلا کہ یہ رام کی عوض بھومی ہے تو انہوں نے یہاں ایک بھووے مندر کے ساتھ ہی کوپ سروور اور محل بنوائے کہتے ہیں کہ وکرمہ دتی نہیں رام جنم بھومی پر کالے رنگ کے کسوٹی پتھر والے چوراسیس تھمبوں پر وشال مندر کا نرمان کروایا تھا وکرمہ دتی کے بعد کے راجاؤں نے بھی اس مندر کی دیکھ ریک کی انہیں میں ایک شنگ ونش کے پردھم شاہسک پشمتر شنگ نے بھی مندر کا جیروندھار کروایا تھا پشمتر کا ایک شلالے ایوڈھیا سے ملا تھا ابھی لیکوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گپت ونش کے چندرگپت دویتی کے سمائے اور اس کے بعد کافی سمائے تک ایوڈھیا گپت سامراج کی راجدانی اتحاسکاروں کے مطابق گیارمی شتابدی میں کنوج نرےش جیچند بھی ایوڈھیا آئے اور انہوں نے مندر پر سمراج وکرمہ دیتی کے پرشستی شلالے کو اکھاڑ کر اپنا لکھوا دیں پانیپت کے یدھ کے بعد جیچند کا بھی انت ہو گیا اس کے بعد بھارت ورش پر ودیشی حملے بڑ گئے آکرمن کاریوں نے کاشی مطورہ کے ساتھ ہی آیوڈھیا میں بھی لوٹ پاٹ کی لیکن چودویں صدی تک وہ آیوڈھیا میں رام مندر کو توڑنے میں سفل نہیں ہو پائے چودویں شتابدی میں ہندوستان پر مغلوں کا شاسن ہو گیا اس کے بعد ہی پاندرہ سو ستائیس اٹھائیس میں اس بھاوی مندر کو توڑ دیا گیا مغل سامراجے کے سنستھاپک بابر کے ایک سیرہ پتی نے آیوڈھیا میں رام کے جنمستان پر موجود مندر کو توڑ کر ایک مسجد بنوائی جو 1992 تک رہی یہ پوری کہانی تھی اور وہ اس مندر اس مسجد کا کیا ہوا وہ سب ہم نے دیکھا بابر نامہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ پندرہ سو اٹھائیس میں آیوڈھیا پڑاو کے دوران بابر نے مسجد نرمان کا آدیش دیا تھا آیوڈھیا میں بنائی گئی مسجد میں خودے دو سندیشوں سے اس کا سنکیت بھی ملتا ہے اس میں ایک سندیش کا مطلب ہے جنت تک جس کے نیائے کے چرچے ہیں ایسے مہانشاسک بابر کے آدیش پر دیالو میر بقی نے فرشتوں کی اس جگہ کو مکمل روپ دیا دھالو اپنے آراتھی کے مندر نرمان کی خوشی روک نہیں پا رہے آیوڈھیا کا کائی کلپ ہو رہا ہے شریرام کے رنگ میں آیوڈھیا رنگی جا رہی تو پانچ اگست کو تریتا یوگواری آیوڈھیا کے دیوے درشن ہونے والے ہیں آیوڈھیا کی لیے گھڑی کتنی اعتحاسک ہے کتنی علاوکک ہے کتنی پرشاسنک عملے نے دن اور رات ایک کر دیا آیوڈھیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جسے سجایا اور سوارا نہ جا رہا سریو ندی کے گھار سے لے کر آیوڈھیا کی گلی گلی کو چمکایا جا رہا ہے سوتر بتاتے ہیں کہ آیوڈھیا میں پانچ اگست کو جس بھومی پوجن کا آیوجن ہو رہا ہے اس میں کرونا پروٹوکول کا خاص خیال رکھتے ہوئے پی ایم موڈی کے علاوہ صرف دو سال لوگوں کو نیوتا دیا گیا ہے ان میں پچاس سادو سنت پچاس عدیقاری اور نیتا ڈی ایچ پی اور نیاس کے پچاس مہمانوں کے علاوہ دیش کے پچاس گنمانی لوگ شامل ہوں گے پانچ اگست کو پی ایم موڈی ہنوانگڑھی اور رام جنم بھومی جائیں گے بھومی پوجن کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی کا سمبودھن ہوگا اس دوران بھومی پوجن سے جڑے تمام کارکرموں کا LED سکرین پر سیدھا پرسارن کیا جائے گا اترہ ہی نہیں ایوڈیا سے فیضاباد تک لاؤڈ سپیکر لگا کر منترو چار اور پی ایم کا بھاشن پرساریت ہوگا شام کو سریوں کے گھاٹ پر وشیش آیوجن کیا جائے گا رام مندر کے سندر میں وہاں پر دھومی پوجن ہوگا اور ہم لوگ جہاں جہاں ہے وہاں دھوم دھام کے ساتھ لیکن کرونا کے سارے رسٹکشنز کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر حرش اللہ آنند منائیں گے کروڑوں کروڑوں ہمارے جو ہندو ہیں اور جو پربو شیر رام کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی منو کامنا پوری ہو رہی ہے 5 اگست کو بھومی پوجن کے ہزار ہے چاندی کی یہ اٹھے جس شب مہورت میں رکھی جائیں گی اس کے بارے میں بھی آپ کے سمائے ایک دم برابر ایسے ہی سمائے رام مندر کی آدھار شیلہ رکھی جائے گی آم طور پر ابھی جیت مہورت گرمیوں میں قریب 50 منٹ کا ہوتا ہے لیکن رام مندر کی آدھار شیلہ رکھنے کی لئے 32 سیکنڈ کا وقت چُنا گیا ہے ایسے 32 سیکنڈ سیکنڈ راہو کا نقشتر مانا جاتا ہے سوری اس دوران چندرما کی کرک راشی میں اشلیش نقشتر میں 19 ڈگری پر ہوگا سوری اور چندرما میں دوری قریب 200 ڈگری کی ہوگی اس دوری کا مطلب جوتش میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ چندرما کو سوری سے پوری ارجہ مل رہی ہے اور اتنی دوری ہونے پر کرشن پکش کے مانے ختم ہو جاتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رام لڑا کا ماندر رام لڑا رام لڑا کنشایر بننا ہے اسی کنشایر کی پوجا ہونی بشیش دیو تاگر روپ میں اسٹھاپیت ہوں گے سری رام جی سوی ترثوں کے جل سوی ندیوں کے جل اور اسے سمدھ کا جل یہ سارے بسنو اور کٹھپ اور ناد یہ انکا دنیا کے کروڑوں ہندو اور سناتن پرمپراؤں پر یقین کرنے والوں کے لیے یہ گھڑی اُتصو کی ہے اُللاس کی ہے یہی وجہ ہے کہ رام بھکتوں کے ساتھ ہر اس شخص میں خوشی کی لہر ہے جو کسی نہ کسی روپ میں رام مندر آندولن سے جڑا رہا چین اور پاکستان دھوکے کے نام دوستی کے بدلے دگا دینے کے باملے میں چین اب پاکستان کو برابری کی ٹکڑ دے رہا بیتے چھ سال میں اٹھارہ بار چین کے راشتہ پتی شی جن پنگ اور پردان منتری موڈی ملے اس دوران چین نے دوستی کا دکھاوا شروع کیا احمد آباد میں دوستی کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے چین کے راشتہ پتی کے دعویوں سے الٹ چین نے گپ چپ طریقے سے لائن آف ایکچول کنٹرول کے پاس گھسپیٹ کی کوشش کی یہاں بھارتی سینکوں سے چینی گھڑنوں کی جھڑپ ہوئی سینکوں کی اور بیس بھارتی جوان شہی دوستی لیکن اس جھڑپ میں چین کے بھی قریب چالیس سینک مارے گئے یعنی ایک کے بدلے دو کو بھارتی سینہ نے مٹی میں ملا دی اس سے پہلے چین نے دوہزار سترہ میں ڈوکلام میں گھسپیٹ کی کوشش کی جس سے تہتر دنوں تک تناورہ اور اس سے بھی پہلے بھارت نے سال دوہزار نو میں آتنکی مسود عذر پر پابندی کیلئے چین کا سمرتن مانگا تو پاکستان کے پاپ کے ساتھ کھڑا رہنے والے چین نے یہاں بھی خود کو آتنکیوں کے پالے میں رکھا یہ سب تب ہوا جب 1962 کی جنگ کے بعد بھارت نے چین سے رشتے سدھارنے کی کوشش کی 1962 کی لڑائی تو بھارت کبھی نہیں بھول سکتا بھارت نے پنچ شیل سندھی کے ذریعے دونوں دیشوں کے رشتے مضبوط کرنے کی کوشش کی اور پردھان منتری نہرو نے ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ ستر سال پہلے تب کے گری منتری سردار اللہ بھائی پٹیل نے پہچان لیا سال انیس سو پچاس میں پٹیل نے چین کی دھوکے بازی کو لے اس وقت کے پردھان منتری نہرو کو سچیت رہنے کی سلا دی تھی لیکن نہرو کو چین نے اس طرح اپنے جھانسے میں فسا چین کسی بھروسے کے لائق نہیں چین کے دھوکے باز چریت رکھو تبت کے ایک قوی ہے سولتن نگیمی شکپا نے اپنی قویتہ میں خوبہ اتار جو اس طرح تھا چین ارے او چین تو جرم کرے سنگین تو چھوڑ دے کرنا پاپ تجھے ہوگا منستاب تو بھول جا سب ابھی شاہ تو بھول جا کرود ولا تو چل ہمارے ساتھ دے ہاتھوں میں ہاتھ سچے مطر منیں گے اور یہ جیون جائیں گے ہم لیکن طببت کے اس قوی کی آواز چین کے آقاوں کے کانوں تک نہیں پہنچے پاکستان کی راہ پر نکل پڑا ہے چین بھارت ویروہ دی طاقتوں کو اکسانے میں لگے شی جن پہ رفال سے خوف زدہ چین اب تک تو چپ لیکن اب اس کا ڈر کھل کر سامنے آ چکا ہے رفال سے چین اس قدر سہم چکا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف پاکستان کی چین پر رفال کا خوف اب صاف نظر آنے لگا ہے اور اب بھارت کی طاقت میں جب سے رفال جڑ گیا ہے چین بھی اب پاکستان کے نقشک ادم پر چلنے لگا ہے پہلے تو صرف پاکستان ہی آتنکی سنگٹھنوں کو شہ دیتا تھا بھارت کے خلاف اکساتا تھا لیکن بندوق رکھ بھارت کو کسی بھی طرح سے نقشان پہنچ آیا جائے چین نے بھارت ویرودی طاقتوں کو اب دودھ پلانا شروع کر دیا ہے اس کا سچ سامنے آیا ہے الگا وادی سنگٹھن سکھ فور جسٹس کی ایک چٹھی سی نیوز 18 کو ملی یہ چٹھی بھارت کے اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ چٹھی کے شروعات میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ چٹھی کا مقصد گلوان میں ہوئی ہنسا کو لے کر بھارت کے پکش کا ویرود جتانا ہے یہ چٹھی سکھ فور جسٹس سنگٹھن کے گر پتوانت سنگ پننو نے لکھی اس کے سنگٹھن کو اور گر پتوان سنگ پننو کو دیے ہو گے تاکی اس ترقی کے پتروں کو سارو جن کر کے بھارت بیرود ماحول تیار کیا جائے اس چٹھی کو لکھنے والا گر پتوانت دنیا بھر میں سکھوں کو بھارت کے خلاف بھرکات رہتا ہے اور پاکستان کی آئیس آئی کی کٹکتلی کی ترہ کام کرتا ہے اب اس نے پاکستان کے ساتھ چین کا بھی دامن تھام لیا ایک الگا وادی سنگٹھن کے نیتا کا چین کے راشتر پتی کو سیدھے چٹھی لکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ چین اب بھارت ویروضی طاقتوں کو ہوا دینے میں جٹ چکا ہے کچھ ایسے جو سنگٹھن جو بھارت کے ویروض میں کارے کرتے ہیں جو سیسیسن مومن چلاتے ہیں جیسے سکھ فار جسٹس جیسا آتنکو وادی سنگٹھن اس کے مادھیم سے بھی چین بھارت کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے چین اب آتنکو وادی سنگٹھلوں سنگٹھلوں کا سہارا لے کر بھی اب بھارت کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے ریلی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی محیم چلا سکتے ہیں گلپت وان سنگھ پننو نے چائنا کی ویجٹ کی بات کہی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگست میں چائنا کی ویجٹ کرے گا اور جس آتن بیسواس سے اس نے یہ باتیں لکھی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پتر میں چائنا کی بھی ساٹ گاٹ ہے بات ویروڈی ابھیان شروع کرنے جا رہا سکھ فور جسٹس سنگھ سنگھ بھارت کے خلاف جم کر زہر بھی اگلتا ہے ایک بار پھر اس سنگھ 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 آئیے جس میں بھارتی سینہ کے جوانوں کو مذہب کے نام پر بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے ہالانکہ ایسی کوشش یہ سنگھ بھارت بھارت چکا ہے اور ہر بار اسے مو کی کھانے پڑی ہے تجھ発 التھ سنگھ 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 لieważ ڈالues سنگھ سنگھ نگھ ڈال diagram سنگھ ترجم سنگھ س жест سنگھ ڈال اس کے ساتھ ایرے پوری بھی پیشیر کو بعد ایرے پوری بھی پوری بھی سویتا ہے